موسیقی پریز حالیلویہ مسیح سکر زندہ جلالی قادر اور پروپرز اللہ میں آپ سب کو پاسر شالیم کا سلام خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم ایک نیا دن دیا یہ نئے علمہات دیئے تاکہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ باتوں کو جو ہے وہ شیئر کرنے والے بنیں اور یقیناً آج کے اس ٹاک کے وسیلہ سے آج کے سیشن کے وسیلہ سے جو کہ گریس فور یوتھ ہے only on فضل ٹیلی ویژن یقیناً آپ دھیر و برکات کو اپنے زندگیوں میں ریسیب کریں گے تو میرے عزیزو آج میرے ساتھ ایک میرے بہت ہی پیارے گیسٹ ہیں برادر گلفراز جو کہ شہر اسلام آباد سے جو ہے میرے پاس یہاں پر شہر لاہور میں آئے سٹوڈیو میں اور یقیناً آج کا جو سیشن ہے وہ نوجوان بیٹیوں کے لیے نوجوان بیٹوں کے لیے بہن اور بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی موٹیویشنل ہونے والا ہے اور یقیناً میرا ایمان ہے کہ اس سے آپ تیس ساتھ بلکہ سو گناہ برکت پائیں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنے گیسٹ کے پاس برادر میں آپ کو اس پروگرام ویلکم کرتا ہوں سو تینکیو سو مارڈ فور کمینگ سو میں سب سے پہلے تو اسمانی باپ کا شکر گزار ہوں اس کے بعد آپ کے ٹائم کا کہ آپ نے ٹائم دیا کہ آپ فضل ٹیلی ویژن جو ہے وہ آسکیں اور یہ آپ کی محبت ہے خدا باپ کے ساتھ اس کے بعد میرے ساتھ کہ آپ یہاں پر موجود ہیں سو تینکیو سو مچ پور یور ٹائم اور یقینا جیسا آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس افرہ تفریقے دور میں ایک بیزی لائف کے دور میں کسی کے لئے ٹائم بندہ تب ہی نکالتا ہے جب وہ کسی سے پیار کرتا ہے سو تو آپ کے اس پیار کے لیے اس ٹائم کے لیے ایم ریلی تھینک فول تو سر آج کا جو ٹاپک ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو سکھائیں وہ نوجوان پاسٹرز کے تعلق سے ہے ینگ پاسٹرز کے تعلق سے تو آپ اپنے جو ویوز ہیں ینگ پاسٹرز کے تعلق سے جو ینگ جو پاسٹبان ہیں جو ابھی آرڈین ہوئے ہیں بلائے گئے ہیں اور خدمت جو ہے وہ کر رہے ہیں پورے دل سے پورے جان سے پوری اکل سے پوری طاقت سے تو ان کے تعلق سے میں آپ کے جو ہے وہ ویوز جانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں مدوگ کرنے کے لیے اور دوسرا ایک چھوٹی سی کریکشن میں شہر راولپنڈی سے ہوں اسلام آباد is a twin city neighbor city but i still loved being called islamabadian راولپنڈی سے ہوں دوسری بات سکھانا میری کپیسٹی حیثیت میں نہیں آتا میں خود سٹوڈنٹ ہوں خداون کے ساتھ چلتے ہوئے جو میری لرننگ ہے میری ابزورویشن ہے جو کچھ میری ایکسپیرینس میں ہمبلی گیدرد ہے وہ میں ضرور خداون کے خوف میں ذمہ داری کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جو ینگ پیسٹرز آپ کو آج نظر آتے ہیں آپ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ راولپنڈی سے جو ہیں بلانگ کرتے ہیں تو راولپنڈی میں بھی آپ کو ینگ پیسٹرز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اب جب آپ کا جو سٹیت ہے یہاں پر لاہور میں آپ کو ینگ پیسٹرز بہت نظر آئے تو دور نہیں جاؤں گا ایک آپ کے مثال جو ہے وہ ایکسیمپل جو ہے وہ آپ کے سامنے بیٹی ہوئی ہے تو خدا نے جو ہے مجھے اپنے کام کے لئے چنا اور خدا یقینا جو ہے اپنے لوگوں کو اپنے کام کے لئے خدمت کے لئے کینگڈم کی ایکسٹینشن کے لئے جو ہے وہ چنتا ہے تو اس تعلق سے میں آپ کے جو ہے وہ ویوز جانا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان پاسمان کی جو ہے وہ ایک لائف کیسی ہونی چاہیے ان کی جو ہے آپ ان کی ایک سیٹ اپ ان کا جو ڈیلی روٹین ہے ڈیووشنل لائف ہے وہ کس طرح سے گزرنی چاہیے سب سے پہلے تو بدلو جان شکر گزاری ہے اس نوجوان نسل کے لئے جس کو اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں خداوند کی طرف راغب یہ بہت ہی خوبصورت صورتحال ہے پوزیٹیویٹی کی طرف ہے خداوند کے مشن کو جو وہ کلیسیا کے سپورٹ کر کے گیا اس کی اکمپلشمنٹ کی طرف ایک مصبت برگبت ہے بڑھوتی ہے سو بھی اس بینگ اس چرچ اس بینگ کرسٹین اس بینگ لیڈرشپ کسی بھی کپیسٹی میں ہم آپ سب کے لئے خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں دوسری بات کلام مقدس میں بہت سارے سکرپچرز نوجوان کو کمپلیمنٹ کرنے کے لئے نوجوان کی زندگی خداوند کے لئے جو وقف ہو جائے اس کے لئے اپریسییشن ہے بہت ساری ایک سکرپچر میں ضرور منچن کرنا چاہوں گا یہ ذوراور کے ہاتھ میں اس کے ترکش میں جلتے ہوئے تیروں کی مانند ہیں پریسکر ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کے لئے بھی اور آپ جیسے باقی سب نوجوانوں کے لئے بھی پھر ایک نوجوان تموتیس میرے ذہن میں آرہا ہے جس کو لے کر دنیا کی ساری کلیسیا عالمی کلیسیا اس تربیت سے اس سکرپچر سے جو مقدس پولوس حصول نے بہنسیت ان کا روحانی باپ ہوتے بھی ان کے ساتھ شیئر کی ہیں میں سنگل گو میں کبھی منیٹیٹیو مارڈ میں بیٹھتا ہوں تو میں دو دو تین تین مرتبہ ان خطوط کو پڑھ لیتا ہوں جس ٹو ابزورب دیٹ سٹرنٹ دیٹ انکاریجمنٹ دیٹ آتھورٹی دیٹ تربیت ریلیٹڈ مٹیریل جو میرے لیے میری کردار سازی کے لیے مجھے انکاریج کرنے کے لیے I just go through those verses those scriptures again and over again تو آپ چونکہ خداوند کا چنا ہوا وسیلہ ہے آپ چونکہ ترکش میں جلتے ہوئے تیر ہیں آپ چونکہ ایک ایسے شخص کی مانند ہیں جو مسیح کا سپاہی ہے مسیح کا سولجر ہے پولوس رسول کے مطابق مسیح کا بندہ ہے بندے کے لیے جو original language میں word used that is doolos doolos is نوکر ہے غلام ہے born servant ہے ذر خرید ہے simply ایک ایسا شخص ہے جس کا اپنا کوئی اجنڈا نہیں ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے he is completely completely surrendered before the lordship of jesus christ یہ نوجوان کا خاک ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں جسارت سے کہ میں کسی کو کس سجیسٹ کرنے کی حیثیت capacity میں نہیں ہوں but what i believe what i have learned as his disciple as his servant میں وہ باتیں عاجزی کے ساتھ اس platform کے show کے توسط سے آپ سب کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں نوجوان ایک single standard خدا مند کا جنا ہوا وسیلہ ہے مبارک نوجوان کی زندگی جو خدا مند کے لیے ہے جو انجیل کی منادی کے لیے ہے جتنی ہماری first leadership ہے چرچ کی پیدائش کے وقت سے لے کے انہوں نے ہمیشہ دنیا پہ impact چھوڑا ہے so i thank the lord for the youth of Pakistan this youth جو خدا ان سے پیار کرنے کی conviction میں جی رہی ہے اور بڑھ رہے ہیں امین اور بالکل اسی طرح سے ہے اپنے جیسے دولوس کا word جو ہے وہ آپ نے highlight کیا ہے تو bond servant وہاں پر ہمیں کچھ translations میں ملتا ہے تو میں اس کو study کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ self will کی جگہ اپنے master کی will کو پورا کرنا جو ہے تو وہ ہی اس کا مطلب ہے تو ایک pastor کو ایک پاسبان کو جو ہے وہ اپنی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو جو ہے وہ اپنے زندگی میں رکھنا چاہیے اور اسی طرح سے ہمیں بہت سے جو نوجوان جو ہیں وہ بھائی نظر آتے ہیں بہنے جو ہیں وہ پاسبانی خدمت میں نظر آتے ہیں اور خدا کے لئے ہم شکر گزار ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ ایک بیک بون ہے وہ ایک پلر ہے ایک سٹرنٹ ہے اور ایسا یہ ہے نوجوانوں کو انکریج کرنا چاہیے خدمت میں آئے اور آج جو نوجوان ہے وہ اپنی لائف اکثر اوقات ڈسکریجمنٹ میں بھی گزار لائیتے ہیں اکثر کہتے ہیں آپ کے سامنے بھی یہ بات ہوئی کوئی ینگ پاسٹر ہے ینگ پاسٹ بان ہے تو اگر وہ کوئی چیز کو شیئر کر رہا ہے جو سنے ریسرچ کی ہے اکلا بنا گاتے ہیں اکا بیجا تینوں کی بتاتیو بچے ہیں تو اکثر رکھاتے ہیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو مطلب اس تو کہتے ہیں let it be i know that i am at the correct place i know that i have researched it i know that i have given time to it وہ یہ کہہ کہہ اکھئے اگلا بندی نے نہیں accept کیا اگلے بندی نے نہیں ریسیف کیا اس میں اس کی غلطی میری غلطی نہیں تو بہت اچھا لگا آپ سے نوجوانوں کے بارے جو آپ کے views جان کے تو آپ سب جو اب میں سا تیون ہے آپ جس پروگرم کو دیکھ رہے ہیں keep on watching grace for youth only on fuzzle tv اور اگلے session میں ہم اس کو اور زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل پہ بات کریں گے we'll take a short break and we will be right back god bless you praise hallelujah welcome back to grace for youth only on fuzzle tv اور یقینا آج کے اس session کے وسیلہ سے آپ ڈھیر و برکات کپنی زندگی میں ریسیف کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم آج سیکھ رہے ہیں جو کچھ ہم آج جان رہے ہیں کہ نوجوان پاس بانوں کی لائف کی ہونی چاہیے وہ ہوتے کون ہیں اور کیا کیا ان کو خدمات جو ہے وہ سار انجام دینے کی ضرورت ہے ہم اس کے تعلق سے جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سر میں چاہتا ہوں کہ آج آپ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو گائیڈ کریں کہ کس قدر زیادہ ضرورت ہے بیبلیکل ایڈوکیشن کی ینگ پیسٹرز کو کیونکہ ایڈوکیشن کے بغیر کچھ بھی آج کی دور میں سوائب کرنا بہت مشکل ہے تو سیکرل ایڈوکیشن تو ہے ایک طرف بٹ بیبلیکل ایڈوکیشن کس قدر ضرورت ہے ایک ضروری ہے ایک پریسائزلی میں کوشش کروں گا اچھا اگین یہ سکھانا نہیں ہے یہ ہمبل اپینین ہے یہ پرسنل لرننگ اور پرسنل کنوکشن ہے اس لئے خداون کے خوف میں خداون کا بندہ ہوتے بڑی آجزی کے ساتھ میں اس ایریا کو ایک ذمہ دار شخص ہونے کی حیثیت سے ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا ایک جملے کے ساتھ میں اس سوال کا جواب شروع کرتا ہوں کہ نجات مفت ہے مگر راستبازی کی قیمت ہے آپ کو برگزیدگی کو ثابت کرنا ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس فانی بدن میں ہوتے ہوئے ہمارے پاس ہمیشہ چوائسز ہیں ان چوائسز میں اور خداوند کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہوتے ہوئے ہمیں ہمیشہ راست فیصلوں کی چنوتی کرنی چاہیے راست فیصلوں کے ساتھ پھر خداوند کی فیور آپ کے ساتھ ہے اور خداوند کی فیور سے مراد حالات سے بالت اور زندگی گزارنے کی توفیق اور سٹرنٹ تو یہ تربیت پذیری تو ایک بڑھوتی کا پروسس ہے وگرنہ میں نے بونے دیکھے ہیں اور بڑی بڑی فارمز دیکھی ہیں جن کی نورشمنٹ براؤ اپ پر نہیں ہوتا توجہ سے ذمہ داری سے نہیں ہوتا تو وہ فیزیکلی سہتمند لوگ نہیں ہوتے مانٹلی بھی فیزیکلی بھی اور اوورال جو ایک شخصیت کی گروت اور براؤ اپ ہوتا ہے اس میں وہ لوگ ایوریج سے بیلو رہ جاتے ہیں اور نورمل پروفارم نہیں کر پاتے تو کمپیرنگ دیس بیدی سپیرچول بینگ آپ کلام مقدس کے ساتھ وحیثیت طالب علم ہونے شاہ گرد ہونے کے تعلق کنیکشن بہت ہی زیادہ اہم بات ہے کیونکہ آپ اس کے فرزند ہیں آپ اس کے وسیلے سے نئے سیرے سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے اسی کو لے کر آگے دنیا کو خدا باب دنیا سے متعارف کروانا ہے تو یہ تو آپ کا سورس ہے یہ آپ کی فانڈیشن ہے تو اس میں آپ جتنے زیادہ ڈگ اس کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی سیکھنے کی کوشش کریں نہ کہ مجھ جیسے اندھورے دنوں کی پیدائش اس میں اپنے میننگز ڈالیں یہ گناہ ہے یہ غلط ہے یہ ذابطہ حیات ہے اس میں آمیزش گناہ ہے کلام مقدس خود بتاتا ہے تو اس کو سیکھنا اس کے ساتھ ایک شاگرد کی ہے سی اپنا ریلیشن اسٹیبلیش ترکٹنا بلکل وہ سوری انٹرکٹ بہت ضروری ہے انکل لیاقت بھی اسی طرح سے کہتے کیونکہ آپ کے وہ ٹیچر بھی ہیں کلام کی جھکالی کرنی چاہیے جس طرح ایک جانور وہ اپنے ماؤت میں جو ہے وہ چارہ لیتا ہے اس کو جھکالی کرتا ہے چو کرتا ہے کلام کی بھی ہمیں روز جھکالی کرنی چاہیے اور بیبل کری کر کے واقع سے کہتے ہیں کہ پتا چلے کہ بیبل واقع آپ نے پڑھی آپ کی بیبل بتائے آپ نے کتین دفاع پڑھنا آمین آمین بالکل اسی طرح سے ہے تو it's a process it's basically a lifestyle کوئی اس کو کسی طرح بھی define کرے لیکن میرے پرسنل مشاہدے میں لرننگ میں اور experience میں جو بات آئی ہے کہ کلام مقدس کی روشنی میں کلام مقدس کی چھایا میں کلام مقدس کے آئینے میں دیکھ کر سنبھل کر محتاط رہ کر چلنا دیکھنا بولنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ایک اماندار کے لیے ایک راست بز شخص کے لیے ایک نوجوان لیڈر کے لیے انتہائی آم ہے بالکل اسی طرح سے ہے اور آپ نے بہت اچھا جو ہے اس کو explain کیا ہے کہ ہمیں devotional life جو ہے وہ بائبل کے ساتھ گزار نہیں چاہیے اور daily routine پہ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اکثر رکعت میری جو استاد ہیں وہ اکثر اوقات یہ بات کہتے ہیں بلکہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں بات کہ بائبل کے سٹوڈنٹ سے بات اکثر اوقات بائبل ہی نہیں پڑھتے تو آئی تنگ ہمیں بائبل کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں ایک ون گو میں سمجھ جاتی بٹ اگر ہم استاد کی گائیڈنس میں چلیں تو یقینا ہم ان باتوں کو ان تعلوں کو کھول کے سمجھ سکتے ہیں یقینا ہمیں استاد کی رہنمائی ضرورت ہے اس کے لئے اور آپ چونکہ میوزیشن بھی ہیں ایک میوزک فیلڈ سے بھی آپ بیلونگ کرتے ہیں پھر آپ بیبلیکل ایڈیوکیشن بھی آپ نے جو ہے وہ ایف جی ایلی ہے بقائدہ پڑھیں تو بغیر استاد کے سمجھنا اس کلام کو بہت مشکل ہے استاد محترم کہتے ہیں وہ بھی کوئی بندہ ہے جنہوں کوئی زندگی پچھرنا لائی نہیں گا گملی ایل کا آپ کی لائی میں ہونا ضروری ہے بینہ گملی ایل کے آپ پولوس نہیں بن سکتے آپ مسیح کے ڈو لاز نہیں بن سکتے یہ مسیح کا انفرسٹرکچر ہے تردیب ہے جو کلیسہ کو نوجوانوں کو ہم سب کو ملی ہوئی ہے ہمیں پیرامیٹر پر چلنا چاہیے ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے بلکل اس طرح سے ہے اور استاد کا ای نوجوان پاسبان پہ بہت بڑا انفلنس ہوتا ہے بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے میں پرسنلی اپنی تیسٹمن نشیئے کروں گا ای مجھے دادا دور نہیں جانا پڑتا وہ میرے گھر پہ ہوتے میرے باپ اور آپ جیسے بھائیوں کے وسیلہ سے بھی وہ کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل نمبر ون تو ایک اپنی کمیونٹی کو ایسا ڈیزائن کرے کیونکہ جیسی کمیونٹی ہوتی ہے وہی آپ پر انفلنس ہوتی وہی آپ ایک کرتے ہیں اگر آپ کی کمیونٹی جو ہے وہ اچھے پڑے لکھے استاد ہیں تو ان کا جو انفلنس ان کے ساتھ جو گزارا ہوا وقت ہے وہ آپ کے انفلنس کرتا ہے تو ہمیں بہت سے ادارے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں پاکستان میں تو ان اداروں کو ذرا آپ ہائلائٹ کیجئے کہ ویورز کو بتائیں کہ جو ادارے آپ کے مطابق آپ کی ہمبل اپینین کے مطابق جو ہے جہاں پر ایک نئے جو ہے وہ ینگ پاسٹر کو جو ہے جا کر پراپر تعلیم لینا ضروری ہے سب سے پہلے تو ہر انسان کی ہر ایماندار کی یہ دعا ہو یہ خداوند اس پر اس کی شناخت کو اس کی آئیڈینٹیٹی کو ریویل کرنے میں اس کی مدد کرے جب آپ مسیحی یسو میں اپنی شناخت کو دھونڈنے کے عمل میں پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کی پالنا آپ کی پرورش وہ براہ راست خدا قدوس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے فری ویل کے ساتھ اس کے اندر موجود پھر میں ایک بات اور آئیڈ کرنا چاہتا ہوں بلخصوص اپنے نوجوان دوستوں کو ایڈریس کر کے بڑی آجزی کے وہی رہی ہے do not try to be what you are not made آپ unique ہیں آپ اس کے الہی منصوبے میں ہیں آپ کے لئے اس کے ارادے اس کے منصوبے بھلائی کے ہیں برکتیں دینے کے ہیں سرفراز کرنے کے ہیں دنیا میں امپیکٹ چھوڑنے کے ہیں بلکل یاکوب کی طرح سے اپنے آپ کو بناوٹی بلکل ایسا ہی ہے تو جب آپ سورس کے ساتھ اپنی identity کو calling کو لے کر وفادار ہے سنجیدہ ہے سنسٹیو ہے تو پھر یہ چونکہ الہی منصوبہ ہے الہی project ہے تو یہ آپ کی زندگی میں خود بکوب عزیر ہوتا رہے گا things will start falling in place according to the plan of most high god آپ کو کچھ کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی like submission ہے hundred percent اس کی lordship کے آگے میری نہیں بلکہ تیری مرضی ہو ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور تو بڑھے مسیح کی مانند بنتے چلے جاؤ اکل نہیں ہوتی چلی جائے it's a process of becoming like christ تو like christ بننے کریسٹ کے چال چلن کو اس کی گفتار کو اس کے کنڈکٹ کو دیکھنا observe کرنا idealize کرنا اس کی صحبت میں رہنا کلام مقدس کے وسیلے انتہائی انتہائی ضروری ہے تو بالکل اسی طرح سے ہے آپ نے بہت اچھ ایک ایک نوجوان کو spend time with god اور خدا سے direction مانگے کہ کس ادھارے میں جانا ہے جیسے FGA ہے faith bible college ہمارا اپنا institute ہے vision college of leadership ہے faith theological seminary ہے زی بی اس اور بہت سے ادھارے ہیں اور آپ نے بہت اچھا explain کیا کہ a young person a young pastor must pray کہ خدا اسے direction دے کہ کس طرف کو جائے اور یقین جو ڈائریکشن خدا بتاتا ہے that's the finest and the final ڈائریکشن اور یقین کیونکہ اس نے خود کا راہ اور زندگی میں ہوں he is the وے اور جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ راہ ہمیں دکھائی نہیں دی رہی وہ وہ راہیں بنا دیتا ہے ایک بات میں ضرور ریڈ کرنا چاہوں گا اس میں آپ نے بولا کہ ریکیمنڈیشن اداروں کی I respect all the organizations that are working for the expansion of the kingdom of lord god I respect every single soul that has been called by the most high god میری جو personal understanding ہے وہ یہ ہے کہ ادارے اور seminaries پادری بنانے کے لئے نہیں ہیں پادری ship کے لئے نہیں ہے I personally believe کہ ہر اماندار کو ہر راستباز کو ہر نوجوان کو جب جیسے موقع ملے جس capacity پہ بھی ملے جہاں سے پھر سیکھنے کا ملے اور seminary جانے کا ملے تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ once in a lifetime ضرور seminary کے environment کو culture کو experience کیجئے آپ کی کردار سازی میں یہ بہت خوبصورت رول ادا کرتی ہے تو میرے عزیز و یقیناً جو اس session کو دیکھ رہے ہیں واج کر رہے ہیں یقیناً آپ نے بہت سی برکات کبھر زندگی میں ریسیف کیا ہے اور میرا ایمان ہے کہ آج کے اس برکت ٹاک کے وسیلہ سے آپ نے بہت برکت کو ریسیف کیا ہے تو میرا ایمان ہے کہ آپ اسی طرح سے گریس فور یوث پروگرم کو دیکھ رہیں گے اور اگلے اپیسوڈ میں ایک نیا گیس ہو گا ایک نیا ٹاپک ہو گا ایک نئی موٹیویشن ہو گی ایک نئی امپاور منت ہو موٹیوشن موٹیوشن